ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو فرینڈز آج میں بنانے والی ہوں ٹھکوا جو کی بیہار میں بہت ہی زیادہ بنایا جاتا ہے بہت ہی فیمس ہے تو اس کے لئے پہلے میں نے لے لیا ہے آٹا اور یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا برطن لیا ہے جس میں میں نے چار کپ گہوں کا آٹا ڈالا ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہے تو اسی لئے میں اس کو آٹے سے بنا رہی ہوں آٹے اور سوجی سے اور یہاں پہ میں نے چار کپ آٹا لیا تو لیا ہے میں نے یہاں پہ سوجی سوجی جو ہے نا میں یہاں پہ ڈالوں گی ڈھائی کپ لگ بھر اسی کپ سے جس کپ سے میں نے آٹا لیا تھا نا اسی کپ سے سوجی میں ڈال لیا ہوں ڈھائی کپ سوجی ڈالنے سے بہت ہی زیادہ کڑکڑا بنتا ہے بہت ہی کرسپی لگتا ہے کھانے میں تو یہ بہت ہی ہیلڈی ہے آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے بعد سوجی آٹا ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ چار پانچ الانچی ڈال رہی ہوں کوٹ کر یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے بلکل بسکٹ کی طرح اس کو بچے بڑے سب ہی پسند کرتے ہیں بنا کر اس کو سٹور کر سکتے ہیں ایک مہنے تک تو دیکھئے یہاں پہ میں نے الانچی ڈال دیا اور یہ میں نے مونگفلی بھون لی تھی پہلے ہی لگ بھائی سو گرام مونگفلی ہے اس کو کیا کرنا ہے نا ہمیں چھلکا سہیتی دردرہ پیس لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے اس طریقے سے پیسنا ہے بڑی بڑی مونگفلی نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں دھوڑا اور اس کو پیس رہی ہوں اتنا پیسنا ہے کہ بس تھوڑا تھوڑا چلا کے ہمیں اس کو دردرہ کر لینا ہے پھر اس میں مونگفلی پیس کے آئیڈ کر دیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے سوکھا ناریل اس کو بلکل پتلا پتلا سلائس میں کٹ لے دیکھے اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے نا اس کو بھی ہمیں مکسی میں چلا لینا ہے ہمیں پتلا اس لیے کٹنا ہے کیونکہ یہ مکسی میں اچھے سے پیس جائے اس طریقے سے اس کو بھی دردرہ کر کے ہم اس میں مکس کر دیں گے اس کو تو یہاں پہ میں نے اس کو مکس کر دیا سارا ناریل میں نے ڈال دیا آپ اس کے جگہ پہ سوکھا ناریل بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ جو کپ ہے نا جس کپ سے میں نے آٹا لیا تھا اسی کپ سے میں نے دو کپ چینی بھی پیس لیا تھا تو یہ پیسیوی چینی ہے تو میں نے یہاں پہ انداز سے تھوڑا چینی ڈالا اور تھوڑا میں نے ابھی رکھا ہوا ہے پھر میں اس کو ملا کر نا ٹیسٹ کروں گی تو میں نے جب ٹیسٹ کیا تو تھوڑا ہلکا میٹھا لگ رہا تھا تو میں نے جو بچیوی چینی کا پورڈر تھا اس کو بھی میں نے سارا ایڈ کر دیا اس میں میں تاکہی تھوڑا اور میٹھا ہوجائے تو یہاں پہ سارا چینی کرنے کے بعد اس کو ہمیں چھے سے مکس کر دینا اور مکس کرنے کے بعد میں نے پھر سے اس کو ٹیسٹ کیا کی یہ میٹھا ہے کبھی نہیں کیونکہ فرائے کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہوئے نا میٹھا لگنا چاہیئے تو اس نا میٹھا ہونا چاہیئے مطلب میڈیم میٹھا ہونا چاہیئے تو یہاں پہ میں نے ٹیسٹ کیا تو بلکل perfect تھا میٹھا اس کے بعد ہم نہ اس میں کیا کریں گے موین کے لیے ڈال دیں گے گھی تو موین ڈالنا بہت ہی ضروری ہے تب ہی ایک خاصتہ بنتا ہے بلکل بسکیٹ کی طرح لگتا ہے کھانے میں تو یہاں پہ میں نے لگ بگ ایک کلچی گھی ڈال دیا پکلا کر اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ریفائن آئل کا بھی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو دونوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ سٹارٹنگ میں بلکل بھی جیادہ موین نہ ڈالیں آپ کو اتنا موین ڈالنا ہے کہ نہ موین جیادہ ہو نہ موین کم ہو تو اس طریقے سے آپ کو اور مجھے تھوڑا کم لگا یہاں پہ تو میں نے تھوڑا سا اور ریفائن آئل ڈال دیا اب اس کو مکس کر کے ہم نہ مٹھی باندھ کے دیکھیں گے اس طریقے سے دیکھئے کہ اگر یہ مٹھی میں بند ہو جارہا ہے تو اس کا مطلب کی موین بلکل ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی نہ موین جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے فرائے کرنے کے ٹائم تو یہاں پہ مجھے لگا کہ موین ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر یہاں پہ اس کو آٹے کو گوٹھنا شروع کر دیا سب کچھ مکس کر کے تو آپ کو بلکل جیسے آپ بنا رہے ہو تو بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈالی یہ نہیں کہ بلکل جیسے ہم روٹی کا آٹا گوٹھیں اس کوraum نہیں گوٹھنا ہے بلکل لگ روٹی کے آٹے کی طرح نہیں گوٹھنا ہے اس طرح سے گوٹھ لیں گے یہ لگ دکھتے ہوں اسے گوٹھنا ہے تو یہاں پہ میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ جو ہے نا بلکل لڈو بن جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اب یہ بلکل تیار ہے کرنے کے لیے بننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی طریقے سے لڈو بن گیا پھر اس کو میں نے ہاتھ سے کر لیا چپٹا تو اب میں فٹا فٹ ہاتھ میں آئل لگا کر اب اس کو اس کا ٹھیکوہ بناوں گی تو اب کیا کرنا ہے نا یہاں پہ کڑھائی میں تیل میں نے چڑھا دیا ہے ریفائن آئل چڑھا دیا ہے اگر آپ چاہے تو گی میں بھی اس کو تل سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فٹا فٹ دونوں ہاتھوں سے بنانا شروع کیا اور اس کو آپ چپٹا کر دیں ہاتھ سے یا پھر تھیکوہ کا ایک ساچہ آتا ہے آپ ساچے سے بھی اس کو دبا سکتے ہیں بٹ میرے پاس ہے نہیں تو میں اس کو ہاتھ سے ہی کر رہی ہوں آپ کوئی بھی سیپ دے سکتے ہیں گول بنا سکتے ہیں یا لمبا بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ تھوڑا لمبا ہی بنا رہی ہوں تو دیکھئے اس طریقے سے بنا لینا ہے ہمیں اس کے بعد جو ہے نا فلیم کو ہمیں کر دینا ہے میڈیم فلیم نا ہائی نا لو میڈیم فلیم پہ ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے پہلا ڈالا اب اس کو ہم نا پلٹ کے دیکھیں گے کہ یہ اچھے سے پلٹ رہا ہے یا نہیں یا پھر اگر جب موین یا چینی زیادہ پڑ جاتا ہے نا تو یہ ٹوٹنے بھی لگ جاتا ہے پلٹنے میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بہت ہی سابدھانی سے پلٹ رہی ہوں بٹ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا پلٹنے میں تو میں نے پھر اس کو کلچی کو چینج کر دیا کیونکہ اس سے بہت اچھے سے پلٹ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو چینج کر کے اس سے پلٹا پھر سارے ٹھکوا کو پلٹ کے میں بہت سابدھانی سے پلٹ رہی ہوں کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کچھ کچھ ٹھکوا جو ہے نا ٹوٹ سا رہا تھا کیونکہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ٹھکوا ٹوٹے گا جب جب آپ موین زیادہ ڈال دیں گے یا چینی زیادہ ڈال دیں گے تب یہ تھکوا جو ہے نا فرائے کرنے کے ٹائم ٹوٹنے لگ جائے گا تو اسی لئے ہمیں اس بات کا بہت ہی دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ تھکوا بنائیں تو میتھا اور جو موین آپ ڈالیں گے گھی یا ریفائن کا اس کو آپ کو بیلنس میں رکھنا ہے نا زیادہ ہونا چاہیے نا کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے نا کہ میتھا تو ٹھیک تھا لیکن میں نے تھوڑا موین یہاں پہ زیادہ ڈال دیا تو میں نے اس کو تو نکال لیا سابدھانی سے بٹ اس کے بعد مجھے اس کا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ جو فرائے کرنے میں بہت دکت آئے گی تو میں نے دیکھئے اس کو نکال لیا لیکن سارے جو ٹھیکوا جو ہے نا وہ سارے پھٹ پھٹ سے گئے ہیں اور یہ جو ہے نا پلٹنے میں بھی بہت دکت کرتا ہے تو اب میں کیا کروں گی نا یہاں پہ اور یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہے نا تھکوا نکال تو گئے بھٹ یہ نا ٹوٹ گئے ہیں اور پھٹ سے گئے مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس میں موین جو ہے نا جادہ پڑ گیا کیونکہ میتھا بلکل ہی بیلنس میں تھا نا جادہ نا کم تو میں نے کیا کیا نا سارے کو پھر سے توڑ کر اور اس میں 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 نے آدھا کپ آٹا اور مکس کر دیا تاکہ جو ہے نا موین تھوڑا کم ہو جائے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا تو آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں پھر آپ کو تھکوا کو نا فرائے کرنے میں پریسانی نہیں ہوگی تو میں نے اس میں آدھا کپ آٹا جو ہے اس سے مکس کر دیا اور میتھا بلکل ٹھیک تھا اس کے بعد جو موین جادہ تھا نا آٹا ڈالنے کے بعد وہ جو ہے نا بیلنس میں آ گیا تو اس کے بعد میں نے فٹا فٹ مکس کر کے اس کو فٹا فٹ پھر سے تھکوا بنانا سٹارٹ کر دیا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں بنانا ہے تو اس لئے میں آپ کو بہر بہر بتا رہی ہوں کہ اگر جب بھی آپ تھکوا بنائیں تو جو میتھا ہے وہ نہ کم نہ زیادہ ہونا چاہیے اور جو موین ہے وہ بھی کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے مطلب بیچ میں ہونا چاہیے اور یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا جل گیا کیونکہ میں بھول گئی تھی اس کو پلٹنا اور دیکھیں یہاں پر کتنے ایک ہے کیسے اچھے اچھے سائے باہر نکل رہا ہے وہ توٹ homie کیونکہ میں اس کے بعد پر آخر جو اس کے بعد کو کچھزکار تھے نا چل گیا جلدے فرائی ہ tragen لے ہےو توہ جائے ہیں یہاں پہلا تھا تھا نا چ Valois کرند کریں یہاں کا ہمیں ہونے تھائیں اور تھے تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا فڑائی کر لیا اور دیکھ سکتے ہیں میرا ٹھکوا تیار ہے اور میں آپ کو یہاں پر توڑ کے دکھا رہی ہوں ٹھکوا کو یہ دیکھئے اوپر سے بہت ہی کرسپی لگتا ہے کھانے میں اور اندر سے سوپٹ بلکل بسکٹ کی طرح اور یہ جو ہے نا کھانے میں بہت ہی زیادہ مجھا آتا ہے بلکل بہت بڑیاں کرسپی اور اندر سے سوپٹ تو آپ بھی بنائیے اور اس کو سنیکس کی طرح کھا سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو جرور بنائیے